آج غلط سکشاؤں کی دیواریں بہت مجبوط ہو رہی ہیں ہتھوڑا ہم سب کو مل کر بارنا ہوگا دوستو میں ڈینیل راج ویڈیو نمبر سترہ میں آپ کا سواغت کرتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک میرے پیج کو انسٹاگرام کو یوٹیوب چینل کو فالو سبسکرائب بیل آئیکن پریس کرنا نہیں کیا ہے میں چاہتا ہوں جلدی سے آپ اس کو کر لے دوستو مقصد کیا ہے میرا مقصد یہاں ہے کہ آپ سبھی تک آتمک کھوراک آپ کی آتمک انتی کے لئے شورٹ ویڈیوز کے روپ میں بنا کر آپ تک پہچا سکوں میرا مقصد سوشل پلیٹ فارم سے پیسہ کمانا نہیں ہے بلکہ یشو کے لئے آتماؤں کو کمانا ہے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اس وشے پہ بات کرنا دوستو میں چاہتا ہوں کہ جو پوسٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہتھوڑا ہے اور اس سے دیوار توڑی جا رہی ہے دینیل بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دوستو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ غلط سکھشاؤں کے اوپر ہتھوڑا لگاتار تین سال سے میں مار رہا ہوں جس کے چلتے بہت سارے دیواریں توڑی جا چکی ہیں توٹ رہی ہیں اور آگے بھی توڑی جائے گی لیکن اس محیم میں اور اس پرکریہ میں میں اکیلا کیوں ہوں جی آپ نے ٹھیک سنا میں اکیلا کیوں ہوں میں چاہتا ہوں اگر دیوار مجبوط ہے میرے اکیلے کے توڑنے سے یہ دیواریں نہیں ٹوٹیں گی اور نہ ہی میں اکیلا گئی غلط سکھشاؤں کی دیواروں کو توڑ پاؤں گا مجھے ہم سب کو مل کر اس غلط دیواروں کو توڑنا ہوگا تو اس ویڈیو کے مادیم سے میں آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں چنوٹی دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو وچن کا ہتھوڑا آپ کے ہاتھوں میں ہے اس کو یوں ہی جنگ لگنے دوگے یا گھر پر رکھ کر اس کو یوں ہی برباد کرنے دوگے یا پھر آپ اپنے ہاتھوں میں وچن کا ہتھوڑا اٹھاؤگے اور اس پر یعنی کہ غلط سکھشاؤں کی دیوار پر مارنا شروع کروگے دوستو وچن اگر آپ پڑ رہے ہوں گے تو لکھا ہے یہ ارمیہ کی کتاب اس کا 29 کا معاف کرنا 29 کا 29 میں پھر کیا وہ ایسا ہتھوڑا نہیں جو پتھروں کو فوڈ ڈالے جی آپ نے ٹھیک سنا کانٹیکس میں وچن ہتھوڑا ہے اور میں چاہتا ہوں گرلز اینڈ بوئیز لیڈیز اینڈ جنٹلمن آپ سبھی کے سبھی جیس کسی بھی طریقے سے جیسے بھی جیسے میں پریاس کرتا ہوں کبھی لائیو آ کر کبھی خود کو سامنے رکھ کر کبھی ایسے شوٹے چھوٹے ویڈیوز کو بنا کر شوٹ ویڈیوز کو بنا کر آپ لوگوں کے بیچ میں میں آتا ہوں اور پرمیشور کے راج کو مجبوت کرنے کے لئے یہ سبھی ویڈیوز کو بناتا ہوں میں چاہتا ہوں آپ بھی ان دیواروں کو توڑنے میں خود کو شامل کریں اور ہم سب کو مل کر یاد رکھیں ہم سب کو مل کر پرمیشور کے راج کو بچانا ہے اور کئی لوگوں کو غلط راستے پر چلنے سے روکنا ہوگا یاد رکھیں آپ کا چھوٹا پریاس بڑے مقصد کو انجام دے سکتا ہے آپ کا چھوٹا سا محنت یا چھوٹا سا ویڈیو چھوٹا سا ایفرٹ کئی لوگوں کو غلط سکشاؤں میں جانے سے بچا سکتا ہے پربو آپ کو آشش دے اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں خود کی مجبوتی کریں ملتے ہیں ویڈیو نمبر اٹھارہ میں پربو آپ کو آشش دے